جنرل آسی مونیر پاک پوجھ کے سطر میں آرمی چیف بن گئے کمانڈ بھی سمحالی جنرل باجوا نے آرمی کمانڈ کی چھڑی جنرل آسی مونیر کے سفرد کردی جنرل کمر جاوید باجوا چھ سالہ مدت ملازمت پوری کر کے سبق دوش ہو گئے جی ایچ کیو راول پندی میں نئے آرمی چیف کی کمانڈ تبدینی کی پروککار تقریب میں سیول اور عسکری خیادت خودرا سمیت آہم شخصیات میں شکر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں عظیم فوج کے خدمت کا موقع دیا پاک فوج ملک کے چپے چپے کی حفاظت کی زامن ہے فوج کی قربانیوں کی وجہ سے آج پاکستان میں ہم ہے امید ہے جنرل آسی مونیر کی تیناتی بہت مصبت ثابت ہوگی سبق دوش ہونے والے سپاہ سالہ جنرل کمر جاوید باجوا کا الودائی خطاب جنرل کمر جاوید باجوا کی جی ایچ کیو راولپنڈی میں بطور آرمی چیف یادکار شہدہ پر آخری حاصلی شہدہ کے لیے دعا کی جنرل کمر جاوید باجوا اور جنرل آسی مونیر نے یادگار پر پھول بھی رکھے کمان تبدینی کی تقریب میں جنرل کمر جاوید باجوا کی جنرل آسی مونیر کے حمراہ پر ڈال آمد بگل بجا کر پھرطا پاکستقبال مہمانے فقود کی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا عزازی گارت کا موینہ انہیں الودائی گارڈ اور فانر پیش کیا گیا سبح سالار کے کمان کی تبدینی کی شاندار تقریب میں ملینہوں کی مدھور دھنے جی ایچ کیو بینڈ کی شاندار پرفارمس بینڈ کو جاپان ترکی ملیشیا چین میں بھی پاکستان کی نمائنگی کرنے کا عزاز حاصل ہے نئے آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کا تعلق 23 فرنٹیئر فورس سے ہے پاک فوج میں آلہ ترین عدوں پر فرائض سر انجام دیے جنرل آسیم منیر ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایم آئی بھی رہے حافظ قرآن بھی ہیں انہیں نمائع خدمات پر حلال امتیاز ملٹری سے بھی نواز آجا چکا ہے تحریک انصاف پنجاب اور خیبر پاکستان خاص حملی تحلیل کرنے کی منظوری پر امن کے لیے متحرے عمران خان آج وزیرالہ پنجاب پر وزیلاحی سے اہم ملاقات کریں گے چیفن تحریک انصاف آج بکلا سے بھی ملیں گے پی ٹی آئی نے جمعہ کو پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجاز بلا لیا ہفتے کو خیبر پاکستان خاص حملی کا اجاز بھی طلب امران خان کی ادایت پر پی ٹی آئی اراکین کے استیفوں کا سلسلہ جاری فیصل امین نے بھی اپنا استیفہ پیش کر دیا خیبر پاکستان خاص حملی کے ڈپٹیش دیکر محمود جان خاتون رکن اسیملی آسیا خطت نے بھی استیفے تیار کر لی پنجاب اسیملی کو تحلیل ہونے سے بچانے کا مشنون لیگ کی بھی تیاریاں پارلیمانی کمیٹی اجلاس میں کوئنر راجزکانے اور وزیرعالہ کے خلاف اعتماد کا بوک لینے سمیٹ لیگر آپشنز پر فور اپوزیشن لیڈرہ حمزہ شہباز آج اتحادیوں سے بھی مشاورت کریں گے ضابطہ اخلاق کے خلاف فرزی کا تیار سیلیکشن کمیشن نے عمران خان کے جرمانے کے خلاف اپیل مسترد کر دی جمن تحریک انصاف پر پچاس ہزار روپے کا جرمانہ برقرار وزیر داخلہ رامہ سنوالہ کے دفعات منظور دس ہزار روپے جرمانہ مان کراچی کے جنہ اسپتال میں میاں بیوی کے جھگڑے کے دوران کم سن بچے کی ہلاکت پر مقدمہ درد پولس نے بچے کے والد کو گرفتار کر لیا جاباکونے والے بچے کا باپ نشے کا عادی ہے پولس کا بیان پاکستان کے لیے خوشخبری پاکستان کو ایشن انفرائسٹرکچر انویسمنٹ بینک سے پچاس کروڑ ڈالر موصول ہو گئے وزیر خزانہ ساگڈا نے ٹوٹ میں بتایا رقم سے ذریع مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو گا سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی درخواست پر نیپرا کی سماعت مکمل بجلی مہنگی ہونے کے بجائے بتیس پیسے فی اینورٹسٹی کرنے کی منظوری دے دی گئی سی پی پی اے نے مہانہ فیول ایجسمنٹ کی مد میں اضافہ مانگا تھا افغانستان سے سفارتی اور تجارتی تعلقات بہتر موصر بنانی کامیشن وزیر ممنکہ خارجہ امور ہینار ابانی کر کی افغان وزیر خارجہ سے ملاقات قطعے میں ام سیکیورٹی سمیت دو طرفہ امور پر بات چیت ملاقات میں وزیراعظم کے مشیر افغان امور محمد صادق بھی موجود تھے وزیراعظم مریمارنگ بیب نے انگلیش ٹیم کی پاکستان آمد کو خوش آئین قرار دے دیا پاکستان کے عوام کو بھی مبارک باتی برطانوی ایک برکی ٹیم کے عزاز میں تقریف سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم نے دپارٹمنٹل پرکیٹ کو دوبارہ شروع کیا ہے اور پاک انگلین ٹیس سیریز کی تیاریاں قومی کھلاڑی اور مہمان ٹیم کا پنڈی سٹیڈیو میں پریکٹس سیشن، بیٹنگ، بالنگ اور پینٹنگ کی جمع کرنے کے پہلا میش یکم دسمبر سے شروع ہوئے موسیقی موسیقی